بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میڈیر سٹوڈنٹس ہم ایک ٹول ائر فلو کا ذکر کرتے ہیں تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں ائر فلو جو ہے ایک بیٹ اورینٹڈ فریم ورک ہے جس کے ثروہ آپ لیٹا پائپ لائنز بنا سکتے ہیں یہ گراف کے اوپر کام کرتے ہیں یعنی آپ پورا ورک فلو جو ہے گراف کی فارم میں ڈائریکٹڈ ڈی سائیکلک گراف کی فارم میں سپیسیفائی کریں گے تو آپ جس طریقے سے کرون جو ہے اس میں آپ سپیسیفائی کرتے ہیں کہ یہ ورک فلو ہمارا کب کب چلنا ہے کس گھنٹے میں چلنا ہے کس ڈے میں چلنا ہے کس ہفتے کے کس ڈن میں چلنا ہے مہینے کے کونسے ہفتے میں چلنا ہے کونسے منت میں چلنا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ سپیسیفائی کر سکتے ہیں تو ایک شیڈیولر ہوگا شیڈیولر کے ثروہ آپ شیڈیول کریں گے اپنے ورک فلو کو ورکر ہوگا جو کہ اس کو ایکسیکیوٹ کرے گا اس کے علاوہ یہ اس فلو کا ویب سرور ہے جس سے آپ یہ تمام چیزوں کو ویجولائز بھی کر سکتے ہیں تو مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ ایک ڈائریکٹڈ ڈے سائیکل ایک گراف بنایا ہے اب اس کے کمپوننٹس میں الگ الگ بتاؤں گا اس کی میں نے آئی ڈی دے دیا یہ کب چلے گا یہ بتا دیا شیڈیول انٹرویل میں نے نہیں بتایا کوئی ابھی فلال اب اس کے ورک فلو کے کمپوننٹس میں بتا رہا ہوں ورک فلو کی کمپوننٹس جو ہے مثال کے طور پر آپ کوئی بیش اپریٹر ہے یعنی آپ کوئی کمانڈ چلانا چاہ رہے ہیں بیش کی مزید کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کام آپ پائیتھون میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ایک کمانڈ بیش کمانڈ چلا رہے ہیں کرل کی کمانڈ چلا رہے ہیں اور کچھ فائل جو ہے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے تو یہ بیش اپریٹر کے ثروع آپ نے ورک فلو کا پہلا پروکسس بتا رہا ہے دوسرا پروکسس ہم نے پائیتھون کا فنکشن بتایا جو کہ جو ہے کسٹم پائیتھون آپریٹر ہے جس کے ثروعہ آپ نے جو فائل کچھلے اس ٹیاب میں جو ہے ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے اس فائل سے ریٹ کرنا ہے اور کوئی سٹین آپریشن پر فارم کرنا ہے اس فائل میں کچھ کونٹنٹ رائٹ کرنا ہے اور پھر جو ہے ایک اور پائیتھون آپریٹر ہم نے جو ہے اس پیسیفائی کیا کہ ہم جو ہے یہ جو پائیتھون آپریٹر ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے ہم نے پائیتھون کا سمکل فنکشن بنایا ہے اور ہم نے جو ہے یہاں پر اس کو گیٹ پکچر سکیندل اسائن کر دیا تو یہ جو پائیتھون آپریٹر ہے یہاں پر جو آرگومنٹ دے رہے ہیں گیٹ پکچر یہ اللہ میتھڈ کو آلے جائے گا تو یہ جو ہم نے پیچھے جو ہے میتھڈ بنایا ہے گیٹ پکچر کا اس کو ہم نے ایز ایئر فلو آپریٹر بنانے کے لئے پائیتھون آپریٹر کی کلاس ہی اس کے اندر فنکشن دے دیں گے تو یہ ایئر فلو آپریٹر بن جائے گا پھر اس کے پاس جو ہے ہم نے بیش آپریٹر ایک اور بنایا یہ پھر لس کی کمانڈ کو رن کر رہے ہیں پیش کی کسی کمانڈ کو رن کر رہے ہیں فائنلی جو ہے ہم نے یہ بتا دیا کہ پہلے ڈاؤنلوڈ کا ورک فلو کا پروسس چلے گا پھر گیٹ پکچر کا چلے گا اور پھر نوٹیفائی کا چلے گا تو یہ ایک ورک فلو بنایا ہے جس میں کوئی چیز ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اس میں سے پکچر نکل کے آ رہی ہے اور پھر نوٹیفائی کر رہے ہیں نوٹیفائی یہ کر رہے ہیں کہ بیش کی کمانڈ چلا رہے ہیں کہ اتنی ایمیجز جو ہے ہمارے پاس اس پرٹیکلر فولڈر کے اندر موجود ہیں تو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ہم نے جو ہے ایک ورک فلو بنایا ورک فلو کی ایک آئی ڈی ہے تو جو بھی ہم بیش آپریٹر دیں جو بھی دیں آپ ہمیں بتانا پڑے گا کہ کون سے گراف کی ہے آئی ڈی ہے کون سے گراف ہے جس کے ذاتھ یہ بیش آپریٹر اٹیج ہونے جا رہا ہے تو ہم بیش آپریٹر بھی دے سکتے ہیں پائیتھون آپریٹر بھی دے سکتے ہیں ہم نے پائیتھون کا فنکشن بنایا اور ہم نے اس کو پائیتھون آپریٹر بنانے کے لیے پائیتھون آپریٹر کی کنسٹرکٹر میں پائیتھون کولیبل کا آرگومنٹ ہے اس میں ہم نے وہی فنکشن جو ہے سپیتیفائی کر دیا ساتھ ساتھ ہم نے ڈائریکٹر ڈی سائی کلک گراف بتا دیا تو اس طریقے سے جو ہے ہم نے دو آپریٹر سے بھی تک سپیتیفائی کہ تیسر آپریٹر جو ہے جو کہ ایک اور بیش کی کمانڈ کو رن کر رہا ہے ایکو کے ثورو جو ہے ایک شیل کی کمانڈ ہوتی ہے جس سے پرنٹ کی طرح کام کرتا ہے ہم نے پرنٹ کرا دیا کہ اتنی امیجز ہماری ڈائریکٹری میں ہیں اور یہاں پہ ہم نے سپیتیفائی کر دیا کہ ورک فلو کس پرٹیکلر سیکوئنس میں چلے گی تو یہ ہم جو ہے ایئر فلو کے تھوڑ جو ہے ہم نے ایک ورک فلو اسپیسیفائی کیا اور بیشل یہ ورک فلو جو ہے وہ سبل ہے ہم جو ہے ماشین لننگ جب پر فارم کر رہا ہم وہ اس میں کوپلیکس کسیم کے ورک فلو جاؤں گے اسی جانی کی اس اے ایڈ اوڈ اوڈ ایس سیج میکر جو ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں اب جکٹیو کیا ہے موٹیویشن کیا ہے جب ماشین لننگ ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے ٹولز ہم جھے استعمال کردے ہوتے ہیں اور آفن ہی سوڑے ہیان کی ٹولز آرکستریشن ان ٹولز کو مینج کرنا آبیسی ٹریننگ کی جوپز چلانا اور ویلیڈیشن کی جوپس کے لانا ڈیفرنٹ ٹولز کے ثورب یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اے ڈابلو ایس سیج میکر جو ہے یہ ایک فلی مینیج سرویز ہے جس میں جو ہے آپ ایزیلی بیلڈ کر سکتے ہیں اپنے مارڈلز کو ٹریننگ کی جوپس کو اسپان کر سکتے ہیں اسٹینشیٹ کر سکتے ہیں ڈپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ جو ہے ایک سیمپل ماشین لرننگ انجینئر ہو یہ ایک ایکسپیرینس پریکٹیشنر ہے آپ کو بہت سارے ایشوز ایسے جو کہ آپ کو خود سے منیج کرنے پڑھ رہے ہیں اے ڈپلو ایس سیج میکر جو ہے آپ کو ریلیف کر سکتا ہے ان تمام ایشوز سے تو یور ایجلیٹی آف دا ورک فلو ایس ایمپورد کرفارمنس آف یور مارڈل ایس ایمپورد اے ڈپلو ایس سیج میکر استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے نوٹ بک کے انسٹینسز بھی کریٹ کر سکتے ہیں اے ڈپلو ایس سیج میکر کا سٹوڈیو ہے جس میں رہتے ہوئے ایک فل کمپلیٹ آئی ڈی ہے جس کے تھوڑ آپ ماشین لرننگ کے مارڈلز بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی اے ڈپلو ایس سیج میکر کی آٹو پائلوٹ ہے آٹو پائلوٹ کے تھوڑ آپ جوہے without writing a single line of code آپ جوہے مارڈل کو بیلٹ ترین اور اپٹیمائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیج میکر کی اپنی ایس ڈی کے بھی ہے اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے ٹریننگ میں جوہے آپ کو اوپیسلی ایڈپلو ایس کے انسٹینسز چاہیے ہوں گے مشین چاہیے ہوں گے جس کے اوپر آپ نے ٹریننگ کرانی ہے تو ان سرورز کو منیج کرنے سے آپ کی جانت چھڑ جاتی ہے تو ایڈپلو ایس کی سیج میکر کی بہت ساری ایس ڈی کےز ہیں ایس ڈی کے کی ایپی آئیس کو آپ استعمال کرتے ہوئے جوہے ایزیلی جوب کو اسپان کرنا ٹریننگ کی جوب کو اسپان کرنا آپ نے جوہے ویلیڈیشن کرانی ہے تو باقاعدہ ایس ڈی کے کے فنکشن ایپی آئیس ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ تمام ٹاسک پر کام کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ آپ نے جوہے ایک ایس ڈی میٹر چلایا کہ ٹینسر فلو کا پورڈ ہے جو آپ رنگ کرنا چاہ رہے ہیں ہوں سے انسٹنس ٹائپ کے اوپر رنگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایڈی بلو ایس کا اپنے انسٹنس سپیسکائی کیا اور آپ نے فٹ کال کیا آپ کا جو ٹریننگ دیٹا ہے وہ ایڈی بلو ایس ایس ڈی سے آ رہا ہے اور اس کے بعد ایڈپلائی کرتے ہیں ایڈپلائی کرتے ہیں ایڈپلائی کرسکتے ہیں